بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے بچوں آپ خیریت سے ہوں گے اردو کلاس میں آپ کو خوش آمدیب کہتے ہیں بچوں آج ہماری اردو کی کلاس ہے اور آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا نیا سبق پڑھیں گے نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے سبق کی توری سی ریویجن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو آپ کو لے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر سکسٹین اور اس پہ ہم نے پڑھا تھا یہ سائیکل ہے اور یہ موٹر کار ہے تو ان دونوں میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے یہ سائیکل کیا ہے ہلکا کیا ہے یہ ہلکا اور یہ موٹر کار کیا ہے بھاری کیا ہے بھاری بھاری بھائی دھرونتہ ویری گوٹ تو یہ جو ہے یہ ہے الفاظ اُلٹ الفاظ اُلٹ بھائی چھو اب ہے بلکل دے اوبل سرا نہ میچ کی گی بلکل دے اوبل نہ ڈیفرینٹی اگا یہ اوبل دے اوبل اُلٹائی دا یوں چیدے دا هلکہ دے اوبل چیدے دا درون دے اوکے بچوں تو اب آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 17 کو لیں اور آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر پڑھیں گے نیا ٹاپک ٹھیک ہے تو بچوں آج ہمارے جو سبق کا ٹاپک ہے وہ ہے پینسل پیریے اور لکھیے بچوں آج ہم نے اس صفحہ پر دو کام کرنی ہے ہمارے ساتھ دو آئیکن ہیں پہلا آئیکن ہے پینسل پیریے اور دوسرا آئیکن ہے لکھیے پینسل پیریے کا مطلب ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تاثبہ دٹول نمخ کی پدی حرف باندھی پینسل اگرزوئے اور دوسرا جو آئیکن ہے وہ ہے لکھیے بیا بتاسو ہاں پخپل باندھی اولی گئے یہاں پہ آپ نے تاریخ ڈالنی ہے ٹھیک ہے اوکے تو بچوں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اچھا بچوں آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے جاں کیا ہے یہ جاں اس کا نام ہے جین اور اس کی آواز ہے جاں کیا ہے یہ جاں کیا ہے یہ جاں اچھا بچوں اب آپ مجھے بتائیں کہ جاں کی نیچے کتنے نکتے ہیں ایک نکتہ ہے جاں کی نیچے کتنے نکتے ہیں ایک نکتہ ہے اب میں آپ کو ایسی چیزیں دکھاؤں گی جو کہ حرف جاں سے شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچوں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے کیا ہے یہ جگ very good کیا ہے یہ جگ کیا ہے یہ جگ جاں سے جگ جاں سے جگ اور جگ کی شروع کی آواز ہے جاں جگ کی شروع کی آواز کیا ہے جاں اور جگ ہوتا سے بیجنے چیدہ منگ دو بودھا پا رہی ہے اس کو انپدی کی جوس ہوں اچھو ٹھیک ہے تو اس کو کہتے اس کو کیا کہتے ہیں جگ اور مواتا پپختوں کی ہوں جگ وایو اچھا بچوں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے جھوٹا کیا ہے یہ جھوٹا کیا ہے یہ جھوٹا جا سے جھوٹا جا سے جھوٹا اور جھوٹا کی شروع کی آواز ہے جاں اچھا بچوں آپ کو پتا ہے کہ جھوٹا کیا ہوتا ہے جھوٹا جو ہم پہنتے ہیں جا سے جھوٹا ہے جھوٹا اچھا بچوں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے کیا ہے یہ جھلٹا جا سے جھوٹا جا سے جھوٹا اتتا ہے کہ جھولٹا کم ف一點ASON مکڑی نہیں کیا مکڑی نہیں جا سے جالا جا سے جگ جا سے جوتا اچھا بچوں اس کے علاوہ جا سے اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہر جا سے شروع ہوتی ہیں جیسا کہ جا سے جرابے جو ہم پہنتے ہیں اور جا سے جہاز جا سے جمال اسی طرح اور بھی بہت ساری نام ہیں چیزیں ہیں جو ہر جا سے شروع ہوتی ہیں تو بچوں آپ نے اپنے اردگرد اپنے سراؤنڈنگ میں جا والی چیزوں کو ڈونٹنا ہے کہ آپ کی روم میں آپ کے گھر میں آپ کے سراؤنڈنگ میں جا سے کون کونسی چیزیں شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچوں تو بچوں آج ہمارا جو سبق تھا وہ کیا تھا آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا حرف جا کیا ہے یہ جا جا کی نیچے کتنے نکتے ہیں ایک نکتہ ہیں تو جا والی چیزیں کون کونسی تھی جا سے جگ جا سے جالا جا سے جوٹا اچھا بچوں تو ہمارے ساتھ جو پہلا آئیکون ہے وہ ہے پینسل پہ لیے تو اب ہم نے حرف جا پر پینسل پہنا ہے تو ہم نے نکتے سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایرو کے ساتھ آپ نے بالکل ملانا ہے اور نیچے آپ نے کیا کرنا ہے ایک نکتہ لگانا ہے تو یہ بن گیا جا نکتے سے شروع کیا تیر کے ساتھ ملایا اور نیچے ایک نکتہ لگایا تو لکھا جا اچھا بچوں تو آپ نے جو بڑا حرف جا ہے اس کو پانچ مرتبہ ٹریس کرنا ہے دابتہ سو فائف ٹائم چیلے پر یہ پینسل اگر زوئے اچھا بچوں پھر آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے دائی طرف سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ون بائی ون حرف جا پر پینسل پہنا ہے اور آپ نے پینسل ایسے پہنا ہے کہ بلکل اس میں ڈاٹس نظر نہ آئیں ٹھیک ہے تو اب آپ پینسل پہریں گے اور ساتھ میں بولیں گے کہ آپ کیا ٹریس کر رہی ہوں تو یہ ہے جا نکتے سے شروع کیا تھی کہ ساتھ نے لایا نیچے ایک نکتہ لگایا تو لکھا جا اور اسی طرح بچوں آپ نے حرف جا لکھتے وقت ساتھ میں بولنا بھی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے یہ جا اور اسی طرح آپ نے تمام حرف جا پر اچھی طرح پینسل پہنا ہے پھر دوسری لائن پر بھی آپ نے پینسل پہنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرا آئیکون ہے لکھئے اب آپ نے حرف جا کو خود لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو نکتے دیئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایرو بھی دیا ہے تو ایرو کا مطلب ہے کہ آپ نے ایرو کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے جا کو کیسے لکھنا ہے نکتے سے شروع کرنا ہے تیر کے ساتھ ملا کے پھر آپ نے لائن کے ساتھ ٹچ کر کے حرف جا لکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے حرف جا کی چوٹی شکل لکھنا ہے ٹھیک ہے تو بچھو یہ ہے جا اسی طرح آپ نے حرف جا کو نکتے سے شروع کر کے لائن کے ساتھ ٹچ کر کے نیچے ایک نکتہ لگا کے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے جا کیا ہے یہ جا اور اسی طرح آپ نے احتیاط کے ساتھ حرف جا لکھنا ہے ٹھیک ہے بچھو تو بچھو آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا جا اور آج ہم نے کون کونسی جا کی چیزیں پڑھی جا سے جگ جا سے جالا اور جا سے جوتا اس کے علاوہ جو حرف جا سے چیزیں شروع ہوتی ہے تو آپ نے اپنے روم میں اپنے گھر میں ڈونٹ کر بتانی ہے ٹھیک ہے بچھو اوکے بچھو امید ہے آج کے سوق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی اردو کی کلاس ختم ہوتی ہے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ